بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑے وستاز اور مفقر دکتور فا عبد الرحیم کے لکھا ہوا کتاب ہے یہ یہ کتاب جو آدمی عربی بولنا چاہتا ہے عربی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کتاب بہت آسانی پیدا کرتا ہے اور اسی بنا پر جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے شعبہ لوغت العربیہ جو لوگ بچے نئے جو آتے ہیں جن کا عربی کمزور ہوتا ہے ان کو اس شعبہ میں داخلہ کرتے ہیں اور شعبہ کا دو سال کا کورس ہے اور اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس سے بچوں کو بھویس میں مستقبل میں بہت فائدہ ہوتا ہے اسی لیے ہماری گجارش ہے کہ شیخ ہمارے درمیان جو تھے شیخ وزیر شمس جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے اور ان کے نو رہنے کا غم اور کمی ہم لوگ تو پورا نہیں کر سکتے ہیں پورا نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنی بات تو کر سکتے ہیں کہ شیخ مرہوم کی ایک خواہش تھی کہ اس کتاب کو برے سگیر کے ہر عربی مدارس میں ایک سال کے لیے خاص کیا جائے یعنی کیا کرنا ہے جو بچے عربی پڑھنا پڑھتے ہیں اور وہ جب شروعاتی دور میں ہوتے ہیں ان کو ایک سال خاص کر دیں عربی معلومات کے لیے اور اس کتاب کو اس میں لازم کر دیں دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑی انیورسیٹیاں ہیں تیری بھوون انیورسیٹی مولانا بلکلام آزاد انیورسیٹی ہم لوگ تو اتنا نہیں کر سکتے ہیں وہ سائل نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک قسم قائم کر سکتے ہیں اور خرچہ بھی کچھ نہیں پڑے گا جو لوگا صحاب المدارس ہیں جس کے پاس مدرسے ہیں یا مدرسے کے مدیر ہیں سگریٹی ہیں وہ ایک روم پر لکھ دیں اور اس میں ایک سال پڑھائیں خرچہ بھی نہیں آئے گا اور شیخ کی محبت بھی ہم لوگوں کے دنوں میں برقرار رہے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی خواہد جو شیخ صاحب کی تھی ان کو ہم لوگوں کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرما اور شیخ کی مغفرت فرما اور ہم لوگوں کے جمل عمال کو قبول فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ